بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج یکم مارچ ہے اور دن ہے جمعہ کا آقرکار پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختنخواہ میں اپنی حکومت بنا لی ہے اور حکومت بناتے ہی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا گیا وزرعالہ خیبر پختنخواہ علی امین گھنڈاپور جو ہیں وہ نوے ووٹ لے کے خیبر پختنخواہ سے ازاد حیثت میں یہ وزرعالہ منتخب ہوئے ہیں اور وزرعالہ منتخب ہونے کے بعد علی امین گھنڈاپور کی جنب سے اپنے پہلے خطاب میں اس دکھ کا اظہار کیا گیا چونکہ الیکشن کمیشن کی طرح سے یا چیف جسس قاضی فیس عیسیٰ صاحب کی طرح سے پاکستان تحریک انصاف سے انتخاب میں نشان بلہ چھینا گیا جس کے بنا پر تمام امیدوار جو تھے وہ آزاد حیثت میں تصور ہوئے تھے اور علی امین گھنڈاپور نے سنی اتحاد کونسل میں شمولت اختیاب نہیں کی تھی انہوں نے ازاد حیثت میں وزرعالہ کا انتخاب لڑا اور ٹو تھرج میجورٹی کے ساتھ انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے وزرعالہ منتخب ہوتے ہی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اوپر جو ظلم و ستم ان کے اوپر کیا گیا جس طریقے کے ساتھ تاریخ کا بدترین ظلم تحریک انصاف کے ووٹرز تحریک انصاف کی خواتین کے اوپر کیا گیا اب ہر ظلم کا بدرہ لینے کا وقت آگیا ہے اور اب ان سب کی دوڑیں لگ پڑی ہیں جنہوں نے جھوٹے مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو رہنماؤں کو اور خواتین کو گرفتار کیا اب وزرعالہ خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور نے منتخب ہوتے ہی اب ڈنڈا اٹھا لیا ہے اور سات دن کی ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے آجی خیبر پختنخواہ کو اس سے پہلے بھی ناجکرام جو جتنی بھی بیروکیسی خیبر پختنخواہ کے اندر تائنات تھی جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے منڈیٹ چرانے میں انہوں نے مدد کی تھی اور تحریک انصاف کے خلاف پچے کٹوانے میں جتنی پولیس افسران تھے جو ملوث سے انہوں نے جیسے ہی انتخاب ہوا انہوں نے اپنی تبادلے کے لیے دوڑے کرنا شروع کر دی تاکہ ہمارا خیبر پختنخواہ سے ٹرانسفر ہو کے کسی اور صوبے میں جا جا تاکہ ان کو اندازہ تھا کہ اگر تحریک انصاف کے حکومت بنتی ہے چونکہ یہاں پہ تحریک انصاف تیسری دفعہ حکومت بنانے کی ایک پوزیشن میں تھی اور تحریک انصاف نے خیبر پختنخواہ میں تیسری مرتبہ اپنی حکومت بنائی ہے یہ اعزاز تحریک انصاف کو حاصل ہے علی امین گنڈاپور پہلی دفعہ وزیالہ خیبر پختنخواہ منتخب ہوئے اور علی امین گنڈاپور کے اوپر جس طریقے کے ساتھ جھوٹے مقدمات دائر کیا گئے اور ان کے ساتھ جو ظلم ستم کیا گیا ان کے بال تک کھاٹے گئے علی امین گنڈاپور کو اسی وقت امین گنڈاپور نے وزیالہ خیبر پختنخواہ کے نامزد کر دیا تھا کیونکہ علی امین گنڈاپور امین گنڈاپور امین گنڈاپور کے ساتھ انہوں نے اپنی وفا نبائی ہے اور حق نبائی ہے امین گنڈاپور کے ساتھ وفاداری کا آج بھی جب یہ وزیالہ منتخب ہوئے وزیالہ انہوں نے نوے ووٹ لے کے کامیابی حاصل کی تو اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے خود حلف اٹھایا اور ساتھ ہی اپنے تمام عراقین نے صبح اسمبلی کا حلف لیا قرآن پا کے اوپر انہوں نے حلف اٹھایا کہ ہم کرپشن نہیں کریں گے سب سے پہلے انہوں نے اپنے سے ہی آغاز کیا اپنے اوپر سے آغاز کیا کہ ہم کرپشن فری خیبر پختنخواہ بنائیں گے اور انہوں نے امران خان اور جتنے بھی طریقے انصاف کے کارکن خواتین جتنے بھی رہانمہ جو گرفتار ہیں جھوٹے مقدمات میں سب کو اب رہا کرنے کا انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے اور ایجی خیبر پختنخواہ کو ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے جس سے اب سب کی دوڑے لگ پڑی ہیں اور علی امین گنڈاپور نے وزیالہ منتخب ہونے کے بعد ہی اپنا جو پہلا خطاب کیا اس پہلے خطاب میں علی امین گنڈاپور جو ہیں یہ آگ میں کود پڑے انہوں نے طاقت رہا ان تمام جو جتنے بھی کردار ملوث تھے طریقے انصاف کو اس پوزیشن تک پہنچانے میں سب کو انہوں نے وارننگ دی ہے اور انہوں نے اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اب جتنے بھی ہمارے اوپر جالی اور جھوٹے مقدمات ہیں وہ فوری طور پر ختم کیا جائیں اگر جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس میں ملوث ہیں یا ہم قصور وار ہیں تو آپ ثبوت دیں اگر آپ نے ثبوت نہیں دینے ہیں یہ ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے تو فیل فور وہ تمام مقدمات خارج کیا جائیں اور ہمارے جتنے بھی کارکن ہیں جتنے بھی رہنمہ ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائیں علی امین گنڈاپور وہ ایسے شخصیت ہیں جن کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ یہ طاقت انہوں کو منظور نہیں اور عمران خان نے اس لیے علی امین گنڈاپور کو نامزد کیا تھا کیونکہ علی امین گنڈاپور کے اوپر جیل کے دوران جو ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا اس سے زیادہ جو اچھا امیدوار پاکستان تاریک انصاف کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا تو علی امین گنڈاپور نے جو آج اپنے پہلے خطاب میں اعلان کیے ہیں اور ان کی طرف سے جو جو اب طاقتوروں کو آئی جی خیبر پختنخان کو واننگ دی گئے ہیں وہ بھی آپ کو ذرا بتاتے چلیں علی امین گنڈاپور کے جو مدے مقابل امیدوار تھے عباد اللہ خان ان کو صرف سولہ ووٹ ملے اور ٹوٹل جو مجموعی طور پر ووٹ ڈالے گئے وہ ایک سو چھے ووٹ ڈالے گئے وزی اللہ کی انتخاب کے رئیے جن میں علی امین گنڈاپور نوے ووٹ لے کے ٹو تھلٹ میجورٹی کے ساتھ وزی اللہ خیبر پختنخان منتخب ہو گئے اور علی امین گنڈاپور نے تمام عراقین سبائی اسمبلی کا انہوں نے جو ہے وہ مبارک بادین کو پیش کی اور شکریہ ادا کیا تو علی امین گنڈاپور نوے کے جیسے ہی وزی اللہ خیبر پختنخان منتخب ہوئے تو ان منتخب ہوتنے کے ساتھ ہی ان کی طرف سے کہا گیا کہ ازاد حیثت میں میں وزی اللہ کا انتخاب لڑا ہوں تو اس کے پر بہت دوکھ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی طرف سے ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن دی گئے انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کا وقت ہے ہماری خواتین پر جو ظلم کیا گیا اور آجی خیبر پختنخان کو ایک ہفتے کا وقت دیتے ہیں کہ جتنے بھی جھوٹے مقدمات ہیں وہ فوری طور پر خارج کیا جائیں اور ہماری خواتین کو رہا کیا جائیں عمران خان کا اوپن اینڈ فری فیر اور فری ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ جتنے بھی یہ اس وقت کیمروں کے سامنے یا جیلوں کے اندر جو ٹرائل ہو رہا ہے فوری طور پر یہ بند ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ اصلاح نہیں کی تو سزا کے لئے تیار ہو جائیں الیکشن دھاندلی کی تحقیقات کے لئے سب سے پہلے ہمارے ہلکے کھولیں کیونکہ اس سے پہلے بھی عمران خان کی طرح سے جب چار ہلکوں کا مطالبہ کیا جاتا رہا کہ چار ہلکے کھولیں ان میں سے ایک ہلکہ کھولا گیا تھا وہ آیاز صادق اس ہلکے سے ہار گیا تھے اب چونکہ دھاندلی کی گئی ہے سب سے زیادہ نقصان طریقہ انصاف کا ہوا ہے اور اس کے بدلے میں مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ خیبر پختنخہ کے اندر کیا دھاندلی نہیں ہوئی ہے خیبر پختنخہ کے اندر طریقہ انصاف والے کہتے ہیں کہ وہاں دھاندلی نہیں ہوئی اس حولے سے طریقہ انصاف کے شویب شہن کے طرف سے گزشتر روز اعلان کیا گیا تھا کہ ہم خیبر پختنخہ کے تمام ہلکے کھولنے کے لئے تیار ہیں اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہے تو وہ آج ہے وہ ہلکہ ہم کھول دیں گے تو آج بھی وضی اللہ خیبر پختنخہ علی بن گنڈاپور نے منتخب ہونے کے ساتھ یہ اعلان کیا انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر فوری طور پر استیفہ دے دیں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنا حق نہیں لینا جانتے تو یہ ان کی بھول ہے ہم اپنا حق لینا بھی اور چھیننا بھی جانتے ہیں اگر چاہتے ہیں ہر پاکستانی محفوظ ہو تو ہمیں نظام بدلنا ہوگا نظام نہیں بدلیں گے تو کل یہ عوام ہمارا گریبان پکڑیں گے ایسا نظام چاہتے ہیں جس سے کوئی قانون ہاتھ میں نہ لے اور نہ کسے سے زیادتی ہو ہمارے خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں عوام نے ہمیں منڈیٹ دے کر یہاں بھیجا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ قوم جان گئی ہے کہ کون بار بار سیلیکٹڈ بن کر آتے ہیں سیلیکٹڈ بن کر آتے ہیں ہمیں فیلڈ ہی نہیں دی قوم اور نوجوان کو حق چھیننے پر مجبور نہ کریں دعا ہے کہ اللہ مجھے اور اس جہاں کو قیامت کے دن بھی سرخرو کرے ان کی طرح سے ساتھ یہ بعلان کیا گیا اور نے کہا کہ ہمارے لیڈر کا قصور یہ ہے کہ عوام اور پاکستان کے خود مختاری کے بات کی ہے ہمارے لیڈر نے ستائیس سال جدوجود کی مطالبہ ہے کہ فری اینڈ فیر ٹرائل کیا جائے ہمارے لیڈر کو جلد جیل سے رہا کیا جائے اس طریقے کے ساتھ آج علی من گرناپور نے وزیالہ کا جو انتخاب جیتنے کے فوری بعد یہ آگ میں کودے ہیں اور جنہیں دبنگ اعلان کیے ہیں اس اعلان کے بعد اب بہت سو کی دوڑیں لگی ہیں آئی جی خیبر پختنخان کو بھی اب اپنی جو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ طریقے انصاف کے جتنے بھی تمام ورکر تمام خواتین ان کو نو مئی کی آر میں جالی اور جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا گیا ان کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں اب طریقے انصاف ہر اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا بدلہ لینے کے تیار ہے اور ایک ایک کا بدلہ طریقے انصاف کے یہ جو ظلم کا بدلہ ہے طریقے انصاف کے اوپر جو کیا گیا اس کا آغاز قبر پختنخان سے علی من گنڈاپور کی طرف سے ہو چکا ہے اب تک لیتنے اپنی فیڈبیک ہے ازار کمنٹ سکش میں لازم دیں اپنے بصورا خیار رکھیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ